جی اپٹ آباد سے بابا ایدر زمان کی نماز جنازہ آج ادا کی گئی بابا ایدر زمان کی نماز جنازہ کے موقع پر پورے اپٹ آباد کی شاپس بند تھی نماز جنازہ میں لوگوں کی ایک کثیر تعداد نے شرکت کی بہت ہی بڑا نماز جنازہ بابا ایدر زمان کا اپٹ آباد کالج گراؤنڈ میں صبح دس بجے ادا کیا گیا اپٹ آباد میں بابا ایدر زمان کی نماز جنازہ میں سیاسی و سماجی شخصیات نے شرکت کی جن میں دونوں پارٹیوں کے مسلم لیگ نون کے مسلم لیگ کاف کے مسلم لیگ کے علاوہ پی ٹی آئی کے ارکان نے بھی شرکت کی سپیکر صبحی سمبلی جناب مشتاق احمد غنی صاحب نے سپیشل اس پروگرام میں اس نماز جنازہ میں شرکت کی ان کے ساتھ حاجی کلندر لوڈی اس وقت وزیر خوراک ہیں صبحی وزیر خوراک ہیں ان کے ساتھ علی خان جدون ایمین اے ہیں اپٹ آباد سے ظلہ ناظر میں اپٹ آباد جناب سید انور صاحب گور ایوب خان صاحب سردار یوسف صاحب کا منسٹر جناب برسٹر جوید عباسی صاحب اور ان کے علاوہ مشتاق احمد غنی صاحب حاجی کلندر لوڈی اورنجز ابن لٹھا سردار مطاب احمد خان صاحب کا گورنر کے پی کے اور بہت سارے لوگوں نے کثیر تعداد میں اس نماز جنازہ میں شرکت کی نماز جنازہ کے اندر چونکہ ٹائم اس کا ٹائم فریم ایسا تھا کہ دو بجے دیوال منال میں بھی نماز جنازہ ہونا تھا تو ہزاروں لوگ ایسے تھے جنہوں نے دیوال منال میں نماز جنازہ میں شرکت کرنی تھی وہ اس جنازے میں شرکنے ہوئے یہ دیکھئے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہوگے محمود و عیاض نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے تیری سرکار میں پہنچے تو سب ہی ایک ہوئے آج اس نماز جنازہ جو اللہ کا حکم ہے اس کو ادا کرنے کے لیے ایک ہی صف میں سردار مطاب احمد خان مشتاق احمد غنی حاجی کلندر لوڈی اورنجز ابن الٹھا علی خان جدون عمر ایوب خان گور ایوب خان اور بہت سارے لوگوں نے شرکت کی جناب زلہ ناظم ابتباد سعید انور صاحب ان کے ساتھ بلکل ان کے ساتھ کھڑے جناب سردار یوسف صاحب بھی آپ کو ابھی ہماری کیمرہ کے سکرین دکھائے گی یہ سعید انور صاحب اور سردار یوسف صاحب ان کے ساتھ سردار فیدا ان سے تھوڑا سا آگے دو بندے چھوڑ کے گور ایوب خان تو آج اس نماز جنازہ کے موقع پہ ہم اس بات کو کہنے میں حق پجانب ہوں گے بابا ایدر زمان نے بہت قربانیاں دیں تحریک سوبہ آزارہ کے لیے بابا ایدر زمان کی تاریخ بابا ایدر زمان کی تاریخ ہے وہ دو دفعہ ایم پی اے رہے دو دفعہ منسٹر رہے ایک دفعہ زلہ ناظم ایپٹ آباد رہے زلہ ناظم ایپٹ آباد میں انہوں نے ایسا ریکارڈ قائم کیا نہ انہوں نے کوئی سیلری لی نہ انہوں نے کبھی سرکاری گاڑی یوز کی بابا ایدر زمان ایک بہت میمان نواز اور ملانسار شخصیت تھے ان کے گھر میں اگر کوئی بندہ چلا جاتا تھا تو وہ اس کو کچھ کھانے پینے کے بغیر آنے نہیں دیتے تھے ناراض ہو جائے کرتے تھے بابا ایدر زمان ایک تحریک کا نام تھا بابا ایدر زمان ایک شخصیت تھا بابا ایدر زمان اپنے ایپٹ آباد کے لوگوں کے لیے ہزارہ کے لوگوں کے لیے اپنے دل میں درد رکھتے تھے بابا ایدر زمان آج اس دنیا سے رخشت ہو گئے ایپٹ آباد کو ویران کر گئے ایپٹ آباد تحریق صبح آزارہ کو یتیم کر گئے بابا ایدر زمان بابا ایدر زمان بہت بڑی شخصیت کا نام تھا اللہ رب العالمین ان کی اگلی منزلیں آسان کرے یہاں مجھے وہ بات یاد آ رہی ہے جس حوالے سے ادھر اکثر اوقات یہ بات کی جاتی ہے مولانا تارک جمیل صاحب سے یہ بات سیادہ منصوب تھا یہ شعر کہ مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے بابا ایدر زمان کی نماز جنازہ ادا ہو چکی ہے